فضل بکس شیبرا کو کہتا ہے کیوں شیبرا تو مجھے مان چکی ہو کے نہیں مانی جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے واقعی تمہارے مرشد سائنگ میں کوئی نہ کوئی ایسی بات تو ہے جو تمہاری ہر بات سنی جاتی ہے جس کو سن کر فضل بکس مسکرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بس دیکھ لو پھر میری بات ہی کچھ ایسی ہے یعنی کہ آپ دونوں کی کافی زیادہ دیر تک اس بارے میں باتیں ہوتی رہتی ہیں اور ویسے بھی شیبرا کافی حیران ہوتی ہے کہ اکثر ماجرہ ہوا کیا ہے یعنی کہ کس طرح سے فضل بکس نے یہ سارا کچھ کروا لیا ہے اور اس کی ہر بات سچ کیسے ہو جاتی ہے اس کو اس بات کا یقین ہی نہیں آرہا اور وہ سوچ میں مصروف ہو جاتی ہے کہ آخر اصل وجہ ہے کیا پیچھے اس بات کا کیار راز ہے لیکن فضل بکس اس کو کہتا ہے کہ زیادہ سوچنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ جہاں تک آپ میرے بارے میں سوچ دی جائیں گی آپ کا ذہن علستہ جائے گا اور میں نہیں چاہتا کہ اتنی بڑی ٹینشن سے نکلنے کے بعد آپ مزید الجنوں میں پڑ جائیں اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان سب باتوں کو ذہن سے نکال دیا جائے اور اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے جیا جائے